بسم اللہ الرحمن الرحیم آشورہ یعنی دس محرم الحرام کے دن نماز کونسی پڑھیں گے کتنی رکعت نماز پڑھیں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ قرآن یا حدیث کہیں پر بھی دس محرم الحرام کے لیے الگ سے کوئی خاص نماز وارد نہیں ہے نہ ثابت ہے کچھ نہیں ہے پھر کرنا کیا ہے کونسی نماز پڑھنی ہے دیکھئے نماز پڑھنا کوئی منع نہیں ہے نماز بہت اچھی عبادت ہے بہترین عبادت ہے لیکن نماز کا ایک طریقہ اور ایک اصول ہوتا ہے جیسے نماز میں سجدے ہیں ایک رکعت میں دو سجدہ ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی سجدہ اضافہ کر کے تین سجدہ نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح نماز بھی ایک اصول ہے نماز جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح پڑھیں گے تب نماز ہوگی آپ کی اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نماز گھڑ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں پھر اس نماز کو پڑھنے لگتے ہیں تو اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جیسے سجدہ بہت اچھا کام ہے بہت اچھی عبادت ہے سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم سجدہ نماز میں ایک ایکشٹرا کر دیتے ہیں تو ہماری نماز بیکار ہو گئی برباد ہو گئی اسی طرح نماز بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے لئے ایک عبادت ہے اور عبادت میں اپنی طرف سے کچھ منمانی نہیں کر سکتے لہذا نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت کی نماز کے بارے میں بتایا تہجد کی نماز اشراق عوابین سورج گرہن چاند گرہن اسی طرح استسقہ اور کئی نمازیں جیسے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ عید عیدین کی نماز عیدالعظہ عیدالفطر کی نماز اور بہت سی نمازیں استسقہ کی نماز توبے کی نماز خوف کی نماز بہت سی نمازیں ثابت ہیں لہذا یہ ساری نمازیں ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے کچھ منمانی کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ آشورے کی نماز ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ عبادت عبادت اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو شریعت کے مطابق کریں گے اگر عبادت ہم اپنے مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ ہمارا عمل ہوگا وہ عبادت نہیں بن سکتا لہذا ایسے موقع پہ کوئی نماز ثابت نہیں ہے اب کیا کریں گے بھائی جتنی ثابت ہے اتنی پڑھئے اس موقع پہ عوابین کی نماز کی پابندی تحجد کی نماز کی پابندی پانچ وقت کی فرض نمازوں کی سنت نمازوں کی نفل نمازوں کی پابندی کرئے جتنی نمازیں ثابت ہے اتنی نمازیں پڑھئے آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اس لئے کریں گے تو وہ کرنا بھی آپ کا بیکار ہو جائے گا برائے کرم نماز کو عبادت جانئے اور عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرئے کچھ لوگ اس میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ شہیدِ کربلا کے لئے عیسیٰ لِس حواب ہے اسی لئے نماز پڑھتے ہیں بھائی پورے سال کیا آپ مر گئے تھے ابھی شہیدِ کربلا کے لئے جو ہے آپ کو نماز کی یاد آگئی تو آپ یہ نماز جب چاہیں گے تب پڑھ سکتے تھے پھر بھی آپ نے دس محرم الحرام آشورے کے دن کے لئے اس کو پکڑ کے بیٹھ لیا آپ نے اس کو پکڑ کے رکھ لیا لہٰذا یہ تو شہید میں ایک منمانی یہ تو ایک کھلوار ہے شہید میں یہ تو اضافہ ہے بھائی نفل نماز اگر آپ عیسیٰ لِس حواب کے لئے پڑھ رہے ہیں کسی مرہوم کے لئے حواب پہنچانے کے لئے پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کام ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن دس محرم الحرام کے لئے آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ میں دس محرم میں ہی پڑھوں گا نو محرم میں آپ نے عیسیٰ لِس حواب کی نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے گیارہ محرم میں کیوں نہیں پڑھی پورے سال کہیں آپ سو کے رہ گئے تھے اب دس محرم میں عیسیٰ لِس حواب کی نماز کی یاد آگئی آپ کو تو اسی لئے یہ تو ایک بہانہ ہے یہ بدعت والا عمل شیطان آپ سے ایک بہانہ دلوا کر کروانا چاہتا ہے کہ آپ عیسیٰ لِس حواب کے نام میں کر لیجئے ہاں اگر آپ پورے سال پڑھ رہے تھے عیسیٰ لِس حواب کے لیے شہیدِ کربلا جو ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عیسیٰ لِس حواب کے لیے آپ پورے سال نماز پڑھ رہے تھے تو اس سال بھی پڑھئے اس دن بھی پڑھئے دس محرم میں بھی پڑھئے لیکن پورے سال غائب رہے اور اسی دن کو آگئے آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعتاً حقیقی شہیدِ کربلا سے آپ محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ دکھاوے کے لیے ہیں اسی لئے نماز سنت کے شریعت کے مطابق پڑھئے منمانی کر کے نماز مت پڑھئے بہت خطرناک گناہ ہے یہ نماز تو آپ سوچتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بڑی خطرناک بدعت ہے یہ اور بدعت کلو بدعت دلالہ وکلو دلالہ فی النار ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم اپنے آپ کو اس سے بچائیے اللہ تعالیٰ سمجھیں کہ توفیق دے آمین یا رب العالمين